تمہاں پہنچو ایو اصول بڑھائیو تو تمہاں احتیاط کندہو ہر معاملے جے اندر مہتات رہندہو اندیشو رکھندہو اہڑو کم نکیاں جے جو نتیجو خراب نکرندر ہو جی اہڑی وکھ نہ بھریاں جے کا وکھ مکھے کے کھڑ میں ونی اچھلائی اہڑی گال نکیاں جے گال جو مکھے بعد میں ماسیوں وٹھنوں پون احتیاط کرنہ اندیشو رکھنہ یا وڈی دانائی وڈی اکل مندیجی نشانی آکل مانوں سیاڑو مانوں ہمیشہ احتیاط سا رہندہو ہوا اہین کروڑ روپیہ مرضتے خرچ کرے انہیں کا ہکڑ روپیہ احتیاج جو بھلو ہوا سمجھو ہے جے کنے احتیاط کہیں ہکڑ روپیہ جو تو وہ کروڑ روپیہ جے نکسان کا بچی پون دو پر روپیہ جو احتیاط نہ کہیں تو وہ کروڑ انجے نکسان میں پہ جیویں دو جال سمجھو تھا انہیں دیکھ کرے کہ وڈے نکسان میں پون کا اگ میں تمہا احتیاط رکھو تو تمہا نکسان کا بچی نہیں دو جی ہیں مو یا قرآن دی آیت پڑی انہیں میں اللہ تعالیٰ ساں کے احتیاط سے کھاری ہوگا رب فرمائے تو تو مجھے نبی جی بے فرمانی کھا بچ جو مجھے نبی جی بے فرمانی نکجو مجھے رسول جی بے فرمانی نکجو یہ احتیاط ہے جے کنے تمہا انہیں احتیاط ساں رہو این نبی جی بے فرمانی کھا تمہا پان کے بچائیو تب تو تمہا جہنم جے دردناک عذاب کھا بے چھٹی پون دو این دنیا جے فتنن کھا بے بچی پون دو جہل سمجھے گا یا کون سمجھے گا جی اور جے کریں تمہا یہ احتیاط نہ کہو نبی جی بے فرمانی کرے ویٹھاؤ جے کہ تمہا کے بچنوں ہوئے حضر رکھنوں ہوئے پر تمہا کرے ویٹھاؤ ہان نتیجوں چھاتیں دو قرآن فرمائے تو تو دنیا میں تمہا فتنے میں گرفتار تھی بینداؤ آخرت میں تمہا جہنم جے دردناک عذاب میں گرفتار تھی بینداؤ پوٹرہ پو جے کریں تھوڑو احتیاط کےو ہاں نبی جی بے فرمانی کا بچو ہاں تہیدے ہانجن کا بچی نپو ہاں تمہا گال سمجھی یا نہ سمجھی جے کریں دنیا جے فتنن کھاں آخرت جے فتنن کھاں بچن چاہیو تھا تا تمہا کے احتیاط کرنو پوندو مجھے دل چوے تھی تمہا تمہا کے اہڑا معاملات کجھ عرض کیا جن میں احتیاط رکھن سامانو گھنن تکلیف ان کا بچی سگیتو ہکڑو تو مثال یہ قرآن جی آیت جو ماتاں کے پیش کے ہو تا تمہا حضور جی بے فرمانی کا بچو تا دنیا جے فتنن آخر جے عذاب کا بچی بینداؤ ان طرح ساں آقائدو جہاں صل اللہ علیہ وسلم جن پہنجی امت کے پہنجی امت کے گھنیوں ایڑیوں گالیوں سے کھاریوں ہیں ان احتیاط جن جیکن امت ان احتیاط وارے گالیوں انتے عمل کرے تا رب العالمین جل شانہو انہیں کے گھنن نقصان نے گھنن پریشان ان کا بچائے چلی موسیقی